اور ڈیل کی پیشکش ہوئی یا نہیں بانی پی ٹی آئی کی بہن اور پارٹی رہنماؤں کے متضاد بیانات علیمہ خان نے دعویٰ کیا ہے کہ بھائی کو ڈیل کی پیشکش ہوئی کیسز ختم کرنے کا کہا گیا بیرسٹر گوھر کی دو ٹوک تردید کہا کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے کوئی پیغام آیا تو بتائیں گے ڈیل کی پیشکش کے بارے میں خبریں سامنے آ رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کی بہن اور پارٹی رہنماؤں کے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں علیمہ خان نے دعویٰ کیا ہے کہ بھائی کو ڈیل کی پیشکش ہوئی کیسز ختم کرنے کا کہا گیا جبکہ بیرسٹر گوھر نے دو ٹوک تردید کر دی کہا کسی سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں اور اگر کوئی پیغام آیا تو بتائیں گے علیمہ خان اور پارٹی رہنماؤں کے باید میں تضاد سامنے آ رہے ہیں اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کو ڈیل کی پیشکش ہوئی یا نہیں یہ ایک سوال یہ نشان ہے اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کو ڈیل کی پیشکش ہوئی یا نہیں علیمہ خان اور پارٹی رہنماؤں کے بیانات میں تضادات بہن نے دعویٰ کیا کہ کیسز ختم کرنے کی پیش کش کی جا رہی ہے مگر بانی پی ٹی آئی کسی ڈیل پر تیار نہیں تو ان کو تو کئی دفعہ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ جیل سے نکلائیں تو کیسز ختم ہو جائیں گے جیل سے نکلائیں تو یہ ہو جائے گا تو وہ ڈیل اس کے سب کی تو وہ بلکل تیار نہیں کرنے کے لیے علیمہ خان کی باتوں سے بیریسٹر گوہر لاعلم کہا کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے کوئی پیغام آیا تو سب کو بتائیں گے یہ کوئیسٹن خان صاحب سے کیا گیا کہ شاید کوئی سیاستدان ہے اور کوئی اداروں کے کچھ لوگ ہیں جو کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب نے مکمل اس کی نفی کی ہے کوئی ایسی ہماری مذاکرات نہ ہونے جا رہی ہے نہ کوئی مذاکرات ہوئی ہے اگر مذاکرات کا کوئی پیغام آیا وہ انشاءاللہ ہم کلعام کریں گے میڈیا سے گفتگو میں بیریسٹر گوہر نے کہا ہم مضاہمت کر رہے ہیں نہ مفاہمت سے انکار صرف حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں